موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تیس سپٹیمبر سن دو ہزار اٹھارہ ہے اب تک کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے تہتر میں اٹلاس سے اردو میں خطاب کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے سبر کے امتحان نہ لیا جائے مسئلہ کشمیر خطے کی امن میں رکاوٹ ہے افغان جنگ اسکری طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی کلبوشن نے بھارتی حکومت کی امہ پر پاکستان میں دہشت گردی کے منصوبہ بندی کی مودی حکومت نے تیسری مرتبہ انکار کر کے اہم موقع گوا دیا سنجیدہ مذاکرات سے مسائل کا حل اور پڑوسی ممالک سے برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں مشرق وستہ کے حالات بائی سے تشویش ہیں مسئلہ فلسطین آج بھی اپنی جگہ موجود ہے گستاخانہ خاکے بنانے کے منصوبے سے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی افغانستان پاکستان کافی عرصے سے بیرونی قوتوں کی غلط فہمیوں کا نشانہ بن رہے ہیں افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے افغان ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق سے متعلق افغان محتردہ کی رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں عالمی مفادات کے حصول کے لیے کوشہ ہیں سانحہ موڈل ٹاؤن وزیر اعظم نے حکم پر عمل درامد رپورٹ طلب کر لی وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب حکومت سے سانحہ موڈل ٹاؤن سے متعلق عمل درامد رپورٹ طلب کر لی وزیر اعظم نے وزیر اعلا پنجاب کو سانحہ موڈل ٹاؤن میں ملوث افسران کو محتل کرنے کا حکم دیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سانحہ موڈل ٹاؤن پر انصاف کی فرہامی کے لیے پرعظم ہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے مطابق وفاقی حکومت سانحہ موڈل ٹاؤن میں ملوث افسران اور دیگر ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے پرعظم ہیں حکومت نے تعلیمی بجٹ بڑھانے کی بجائے کم کر دیا وفاقی حکومت نے تعلیمی بجٹ بڑھانے کی بجائے کم کر دیا شعبہ تعلیم کا بجٹ ایک عرب کم کر دیا گیا ہے جبکہ تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے تعلیمی بجٹ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے انتخابی مہم کے دران تعلیم وصحت کے شعبوں کی حالت بہتر بنانے اور تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے اہد کیا تھا انہوں نے انتخابی مہم کے دوران سابقہ حکومتوں کی کارکردگی کو انتہائی مایوس قنقرار دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ شرعہ تعلیم سو فیصد اور کوئی بچہ سکول سے باہر نہیں ہوگا جبکہ دوسری جانب تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے حکومت نے بجٹ میں کٹوتی کر دی ہے قیبر پختونخواہ اور پنجاب میں یکسام بلدیاتی نظام رائج کرنے کا فیصلہ زلہ کونسل ختم تحصیل اور ٹاؤن کونسلیں برقرار رہیں گی تحریک انصاف نے قیبر پختونخواہ اور پنجاب میں یکسام بلدیاتی نظام رائج کرنے کا فیصلہ کیا ہے زلہ کونسل ختم تحصیل اور ٹاؤن کونسلیں برقرار رہیں گی ناظم و میئر کا انتخاب برائے راست ہوگا نچلی سطح پر ویلج اور نیبر ہوت کانسلیں ہوں گی ارکان کی تعداد پانچ یا چھے ہوگی چیئرمین تحصیل و ٹاؤن کانسل کا رکن ہوگا بلدیاتی ناظمین کے پاس صرف میونسپل اختیارات ہوں گے وزیر اعظم عمران خان نے گرین سگنل دے دیا ہے خیبر پختونخواہ کی مالی اختیارات پر مشاورت جاری ہے بل کی تیاری شروع کر دی گئی ہے بل حتمی شکل کے بعد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا سندھ اور بلوچستان کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی جہانگیر ترین کی درخواست مسترد نا اہلی برقرار پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک کی حکمران جماعت تحریک انصاف کے اہم رہنما جہانگیر ترین کی نا اہلی کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کی تاہیات نا اہلی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے نظر ثانی کی درخواست مسترد ہونے کے بعد جہانگیر ترین اب عمر بھر پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے خیال رہے کہ نا اہلی کے بعد جہانگیر ترین نے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کے عودے سے تو استیفہ دے دیا تھا تاہم وہ حکمران جماعت کے اہم اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے ہیں انڈونیشیا میں زلزلے و سنامی سے ہلاکتیں آٹھ سو بتیس ہو گئیں انڈونیشیا کے سائل شہر پالو میں آنے والے زلزلے اور سنامی سے ہلاکتیں آٹھ سو بتیس ہو گئیں انڈونیشین ڈیزاسٹر ایجنسی نے مختلف حادثات کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خطشہ ظاہر کیا ہے انڈونیشین حکام کے مطابق ترمام ہلاکتیں شہر پالو میں ہوئیں متاثرہ علاقوں میں خوراک اور پانی کی کمی ہے جبکہ سترہ ہزار افراد کا انقلابی سامنے آیا ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اٹھائی سپتمبر کو انڈونیشیا میں آنے والے سات اشاریہ پانچ شدت کے زلزلے نے ساحلی شہر پالو اور اس کے نواہی علاقوں میں تباہی مچائی سمندری لہریں دس فٹ تک بلند ہو کر ساحلی علاقوں میں داخل ہوئیں جس کے باعث سیکڑ و افراد جہاں بحق اور زخمی ہوئے اور کئی امارتوں کو نقصان بھی پہنچا مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ فلسطین کا امریکہ کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ فلسطین نے امریکہ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کے معاملے کو عالمی عدالت میں چیلنج کرتے ہوئے امریکہ کے اس اقدام کو غیر قانونی اور ویانہ کنونشن کی خلاف ورزی قرار دیا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ فلسطین کا موقف ہے کہ سفارت خانہ کی منتقلی سفارتی تعلقات کے حوالے سے ویانہ کنونشن کی کھولی خلاف ورزی ہے فلسطین نے عالمی عدالت سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دینے کے ساتھ ساتھ انہیں حکم دے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانے کے قیام سے دستبردار ہو جائے نیو یارک میں تین تیسویں مسلم ڈے پریڈ کا احتمام کیا گیا جس میں یہاں پر آباد دنیا بر کے مختلف ممالک سے ہر رنگ و نسل کے مسلمان جن میں مرد و خواتین بچے بڑے بڑے سبھی نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر منہیٹن کے میڈیسن ایوینی اور اٹھتیسویں سٹریٹ پر نماز زہر ادا کی گئی جس میں پریڈ میں شامل شروع کا مرد و خواتین نے حصہ لی گئی ٱ three اللہ ٱکår ٱکار 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 اللہ مسلم ڈے پریڈ کے آغاز پر پریڈ میں شامل نیو یاک پولیس ڈپارٹمنٹ کے بینڈ نے پرجوش انداز میں اس پریڈ پولیس کیا جبکہ اس کے بعد نیو یاک پولیس ڈپارٹمنٹ کے مسلمان آفیسرز کے دستے نے پریڈ میں شامل ہو گئے مسلمانوں کی برپور انداز میں نمائے گی مسلمانوں کی برپور انداز میں شامل ہو گئے مسلم ڈے پریڈ میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے برپور شرکت کی جبکہ اس موقع پر مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے انمائندوں نے خصوصی طور سے شرکت کی بھارک میں شامل ان لوگوں نے ہاتھوں میں قدبے اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف مذہبی کورٹس اور پیغامات درجت اور نیویارٹ یہ گلیاں ان کے اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کے واشگاف ناروں سے گونجوٹیں نویز نویز محمد رسول اللہ اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھیلوں کی خبریں محمد عامر کو سیلیکٹرز اور ٹیم انتظامیہ کا دومیسٹک کرکٹ کھیلنے کا مشورہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کی خراب کار کرتگی اور پاکستانی ٹیم سے ڈراؤپ ہونے والے فاسٹ بولر محمد آمر کو سیلیکٹرز اور ٹیم انتظامیہ نے ڈومیسٹرک کرکٹ کھیلنے کا مشورہ دیا ہے محمد آمر نے قائد اعظم ٹروفی میں قسمت آزمانے اور پاکستان ٹیم میں واپسی کے لیے محنت جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ہے محمد آمر کو اسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ کی سیریز سے ڈراؤپ کر دیا گیا ہے مزہ اس وقت ہے جب ہارے ہوئے کپتان کی حمایت کی جائے چیف سیلیکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کے بعد چیف سیلیکٹر انزمام الحقوی ایشیا کپ میں خراب کارکردی کے بعد کپتان سرفراز احمد کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں انزمام نے کہا کہ سرفراز کی کپتانی سے کوئی ابحام نہیں ہے اس بارے میں قیاس ارائیوں میں کوئی صداقت نہیں ہے آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کی تاریخی جیت کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی فتوحات میں سرفراز احمد کا ہی کردار رہا ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں اب پرویز محمد کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم